بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے چینل میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم نواز ہی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اگر دعا قبول نہیں ہوتی اس کی کچھ وجہات ہیں سب سے پہلے جو مین وجہات ہیں کہ کیا ہمارا لکمہ صاف ہے کیا ہمارا لکمہ پاک ہے اس کا لکمہ لکمہ کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آیا وہ لکمہ حرام کا تو نہیں ہے اور جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ہمارے جو ہمارا لباس ہے کیا وہ حرام کا ہے یا حلال ہے تو اس میں میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ تھے تو وہ گھر آئے تو ان کو سخت بھوک لگے ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یار گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تجھے ہیں تو گھر والوں نے کہا جی جس طرح کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ واپس چلے گئے واپس گئے تو جب وہ واپسی دوبارہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے ایک برتن میں آٹا گوندہ ہوا پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی جو ان کی بیوی تھی بچے تھے ان سے پوچھا کہ یار آیا یہ آٹا کس چیز کا ہے کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے کہا جی گھر محلے میں جو ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو محلے میں پھلان گھر سے یہ آٹا آیا تو انہوں نے کہا کہ یار جو وہ گھر والے ان کی کمائی پر تو مجھے شک و شبہ ہے تو انہوں نے کہا جی نہ میں یہ آٹا کھاؤں گا اور نہ جو ہے اپنا میرے گھر والے آٹا کھائیں گے تو انہوں نے جو ہے آٹا یہ کہہ کے واپسی چلے گے تو ان کے گھر والوں نے جو ہے آٹا واپسی جو ہے اپنا ایک دریات اس کے اندر بہا جے جب بزرگ جو تھے وہ واپسی آئے تو انہوں نے اپنے جو ان کی بیوی تھی ان سے سوال کیا کہ آیا وہ آٹا کہاں گیا انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک پکیر آیا تھا تو اس نے جب سوال کیا تو ہم نے کہا یار اس کے علاوہ تو وہ کوئی نہیں ایک آٹا ہے تو انہوں نے کہا آٹا ہی دے دو جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ یار آپ نے جو ہے یہ آٹا نہیں کھایا تو اس نے فکیر نے کہا کہ اگر انہوں نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آٹا آپ نے پھر لے کے کھاں گیا وہ آٹا تو انہوں نے کہا ہم نے دریا تھا اس کے اندر بہا جا تو انہوں نے افسوس کیا کہ یار یہ آپ نے جو ہے بہت بڑی لگتی کر دی آپ نے جو ہے اپنا جو دریا کی مچھلی میں کھایا کرتا تھا آپ نے وہ مچھلی بھی میرے اوپر مان کر دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ہم پرہزگاری اس طرح کی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم جو ہے اللہ پاک ہماری دعائیں سنیں دوسری صورت یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ آجزی کے ساتھ جو ہے دعا کی جائے اللہ پاک یہاں گے یہ نہیں کہ آپ رات بارہ بجی اٹھیں گڑ گڑا کے ٹھیک ہے اپنے جسم کو پاک کر کے اپنے پیٹ کے اندر جو خون ہے اس کو پاک کر کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے آپ دعا کریں تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا اور اس کے ساتھ جو ہے میں اپنی ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں